اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بائلر گیزر کو کنورٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سوئی گیس سے سلنڈر والی گیس میں اس ثرمو سٹیٹ کو کنورٹ کرنا ہے آپ نے چاہے اپنا گیزر نیا لیا ہے یا آپ پرانا یوز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اب اس کو سوئی گیس کی بجائے سلنڈر والی گیس پر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کنورٹ ضرور کرنا پڑے گا آپ اسے بغیر کنورٹ اگر کیے چلائیں گے سلنڈر پہ تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلنڈر بہت جلدی ختم کر دے گا اور گیزر کو بھی خراب کرے گا اندر سے سارا یہ اس کو کالا کر دے گا تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے اسے کنورٹ کرنا ہوگا باقی اس ثرمو سٹیٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ تبدیل کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا صرف بس آپ کو اس کا نیچے بلکل بڑی ناب کے سنٹر میں جو پائلٹ برنر پائپ جو لگا ہوا ہے موٹا سا اس کے بلکل سٹارٹ میں جو برنر کے اندر یہ جا رہے جہاں سے اس کے سٹارٹ میں ایک جیٹ لگا ہوا ہے جو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کا یہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس پائلٹ کے بھی جو پائپ ہے اس کے بلکل سٹارٹ میں یہاں سے جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر بھی ایک نوزل سی لگی ہوتی ہے جس کو آپ تبدیل کریں گے یا اس کو کھولنے کے بعد اس کے اندر جو نوزل ہے اس کے سراخ کو آپ نے چھوٹا کرنا ہوگا صرف یہ دو چیزیں ہوں گی جو آپ کو گیزر کے اندر چینج کرنی ہوں گی تو یہ کنورٹ ہو جائے گا سوئی گیس سے سلنڈر والی گیس میں باقی تھرمو سٹیٹ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی تو یہ میں نے ایک یہ سیمپل سا بنایا ہوئے تاکہ آپ کو میں ڈیٹیل سے اور آسانی سے اس میں ویڈیو اس کی بنا کے آپ کو سمجھا سکوں تو اگر آپ گیزر کو اس سے کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے بھی اگر آپ آسانی سے اگر اس کو کھول لیں ویسے یہ گیزر کے اندر لگا ہوتا ہے اور تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اس کو یہاں سے کھولنے کی بہرحال اس کو میں یہاں سے اتار کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسے آپ اس کو پائلٹ کتار سے بھی الگ کر لیں گے اس جو ٹاپ والے حصے کو جہاں سے آپ پائلٹ کو آن کرتے ہیں ایک دیا سا جو جلتا رہتا ہے تو آپ اگر یہاں سے اس کو الگ کر لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے اس کو نہ کھول سکیں تو آپ اس کو ایسے تھرمو سٹیٹ کے نیچے سے اس پائلٹ پائپ کو یہاں سے بھی الگ کر سکتے ہیں یہاں سے کھولیں گے تو آپ یہ پائپ سارا اس کا باہر آ جائے گا تو آپ آسانی سے اسے تبدیل کر سکیں گے اور اگر پائلٹ کا صرف آگے والا حصہ آپ گیزر کے اندر سے نہ کھول سکیں اور اس طرح آپ پورے پائلٹ پائپ کو تھرمو سٹیٹ کے نیچے سے کھول کے الگ کریں گے تو اس کی پائلٹ جو تار ہوتی ہے وہ بھی ظاہری سی بات ہے اس کے آگے اٹیچ ہوگی اور بعض اوقات وہ اس کے آگے سے الگ نہیں ہوتی اتنی آسانی سے تو گیزر کے اندر پھر اس کو الگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو آپ اس کی تار کو بھی یہاں سے الگ کر سکتے ہیں سیل کے نیچے سے اس کو تار کو آپ کھولیں گے تو یہ تار بھی اسی کے ساتھ ایسے جوڑی ہوئی ہوگی اور یہ دونوں پائلٹ پائپ اور پائلٹ تار جو ہے یہ دونوں ایسے ایک ساتھ آپ اس میں سے گیزر میں سے باہر نکال لیں گے اور جب یہ باہر آ جائیں گے تو پھر بڑی آسانی سے آپ یہاں سے اسے کھول دیں گے تو یہاں سے جب آپ کھول لیں گے تو اس کے اندر یہ نوزل سی پڑی ہوتی ہے کچھ اس طرح کی اس شکل کی اس میں ایک سراغ ہوتا ہے سوئی گیس کے لئے جب ظاہری سی بات ہے یہ اگر سوئی گیس کے لئے پہلے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اندر غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سراغ آپ کو نظر آئے گا وہ ویسے تو یہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے ابھی یہ اس کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں جو سراغ نظر آئے گا وہ کافی چھوٹا ہے تو اس کو آپ نے اور چھوٹا کر لینا ہے کسی بھی چیز سے آپ اس کے اوپر سرے کے اوپر اگر چھوٹ لگائیں گے تو یہ سراغ چھوٹا ہو جائے گا یا اگر آپ اس میں یہ پورا حصہ جو ہے یہ نیا بھی لگا سکتے ہیں لیکن پھر بھی جب آپ یہ آگے والا حصہ جو ہے نیا بھی لگائیں گے تب بھی یہ والا جو نوزل ہے اس میں اسی طرح اس کا سراخ بڑا ہی ہوگا آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے آپ چاہے اس کے دوسرے سرے پر کوئی چھوٹ لگائیں یا اس کے اندر کسی چیز سے پتلی سی کوئی چیز سے اس کی مدد سے آپ اس کے اندر بھی اگر چھوٹ لگائیں تب بھی اس کا سراخ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا تو آپ نے بس یہ ہے کہ اس کے سراخ کو بلکل بلکل جیسے سوئی کا جو ہے وہ سرہ ہوتا ہے اس سرے کے برابر آپ نے اس کے سراخ کو جو ہے وہ لے آنا ہے اس کے بعد آپ اس نوزل کے اوپر ٹیفلون ٹیپ لگائیں گے تھوڑی سی اس کے اس سرے کے اوپر تھوڑی سی ٹیفلون ٹیپ لگا کے واپس اس پائلٹ کے آگے والے حصے میں لگا دیں گے اور اسی کے اوپر پیچھے جو اوپر اس کے چوڑیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے اور اس کو جب آپ یہ پائلٹ پائپ اس کے ساتھ دوبارہ اٹیچ کریں گے تو اس کے اوپر بھی یہاں پہ آپ نے ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے کیونکہ سلنڈر پہ اب آپ چلا رہے ہیں تو سلنڈر پہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو لیکیج کے چانس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹیفلون ٹیپ ضرور اپلائی کرنی ہے دونوں طرف اس کی یہاں پہ جو چوڑیاں بنی ہیں ان کے اوپر بھی اور اس نٹ کے نیچے جو پائپ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے لگانے کے بعد آپ اس کو پہلے تھوڑا سا ایک دو چوڑیاں ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اس نٹ کو بارہ نمبر یا تیرہ نمبر کی چابیس سے بھی اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایسے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کی تار جو ہے وہ پائلٹ تار جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے بلکل آگے والے سیرے کے ساتھ بلکل ایسے تار کو آپ یہاں پہ اٹیچ کرنے کے بعد دونوں یہ چیزیں گیزر کے اندر لگائیں گے جس سراخ سے یہ داخل ہو رہی ہوتی ہیں نیچے تھرمو سٹیٹ کے بلکل نیچے جو ایک سراخ بنا ہوتا ہے تو وہاں سے لگا کے اب یہ جو پائلٹ پائپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اس سیرے کے اوپر بھی آپ نے ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے یہ آپ نے بلکل اس کو بھولنا نہیں ہے کہ ٹیفلون ٹیپ آپ نے یہاں پہ بھی ضرور لگانی ہے پائپ کے بلکل سٹارٹ میں بھی یہاں پہ اور اس کے اوپر جو نٹ ہے جو یہ فلیر نٹ ہے اس کے اوپر بھی ایسے آپ نے ضرور یہ ٹیپ لگانی ہے یہاں پہ ایسے کر کے جو اس کے ساتھ یہ پائلٹ تار ہے اس کے اوپر کسی جگہ پہ بھی ٹیفلون ٹیپ کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کے بعد یہ بلکل ایسے آپ اس میں گیزر میں لگائیں گے گیزر میں لگانے کے بعد آپ نے صرف یہ اس کو یہاں سے واپس پائلٹ پائپ کو لگانا ہوتا ہے اور لگاتے وقت صرف یہ خیار رکھنا ہوتا ہے کہ جو آگے والا سرہ جہاں پہ اس کی ٹیل جو ہے وہ جلتی رہتی ہے وہ برنر کے بلکل پاس رکھنی ہوتی ہے برنر کے بلکل ساتھ وہ ہونی چاہیے تو ایسے آپ یہ والا نٹ جو ہے وہ پائلٹ پائپ کا پہلے اس کو ضرور ہاتھ سے ٹائٹ کرتے ہیں ایک دو تین چوڑیاں اس کی ہاتھ سے آپ نے ٹائٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو چابی سے گیارہ نمبر کی چابی سے ٹائٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ پائلٹ تار اگر آپ کو اس کے ساتھ ہی پہلے سے ہی اٹیچ کر دینی ہوگی اگر آپ نے اس کو الگ کیا ہوا ہے اور بعد میں آپ اس کو لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ گیزر کے اندر سے بڑی مشکل سے آپ اس کو لگا پائیں گے تو اس لیے اس کو پہلے ہی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد پھر اس کا دوسرا سیرا جو ہے اس کے تھرمو سٹیٹ کے نیچے جو سیل ہے اس کے اندر آپ یہاں سے ایسے لگا دیں گے اس میں بھی آپ ایک دو چوڑیاں پہلے ہاتھ سے اس کی لگائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے آپ اس کو دس نمبر کی چابی سے یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے تو ابھی تار کو یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے ابھی اس کا پائلٹ جو ہے وہ سلنڈر پہ کنورٹ کر لیا ہے اس کو آپ نے برنر کے پاس سیٹ کر لیں اب پائلٹ کو کنورٹ کرنے کے بعد یہ جو اس کے برنر کے اندر یہ جو اس کا برنر پائپ ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے اور اس کے دوسرے سیرے کے اوپر جو جیٹ لگا ہوگا اس کو چینج کرنا ہے تو آپ کو آپ اس کو یہاں سے کھولیں گے اس کے برنر پائپ کو بلکل سنٹر میں جو موٹا پائپ لگا ہوتا ہے اس کو آپ ایڈجسٹیبل رینچ سے بھی کھول سکتے ہیں یا یہ اس کو میرے پاس جو تھرمو سٹیٹ ہے یہ 22 نمبر کی چابی اس کو لگے گی آپ اس کو 22 نمبر کی چابی سے کھولیں گے تو یہ ہر جگہ پہ اس کا سائز جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا تو اس لئے آپ اسے رینچ سے بھی کھول سکتے ہیں اور کھولنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو دکیلنا ہے نیچے کی طرف آپ نے اس کو دبانا ہے اور نیچے کی طرف دبانے کے بعد یہ اوپر یہاں سے الگ ہوگا جب آپ اس کو ایسے باہر نکالیں گے تو اس کے بالکل سٹارٹ میں دوسری طرف ایک نوزل لگی ہوگی اس نوزل کو آپ نے کھولنا ہے اس نوزل کا سراخ جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو کافی بڑا ہوگا اور بلکل جیسے چولے کو کنورڈ کرتے وقت آپ نوزل اتار کے چھوٹے سراخ والی نوزل لگاتے ہیں بلکل ایسے ہی یہ جیٹ میں یہاں سے آٹھ یا نو نمبر کی چابی اس کو لگتی ہے یہ جیٹ یہاں سے کھول کے تو دوسرا چھوٹے سراخ والا جو جیٹ ہے وہ یہاں پہ لگا دوں گا اور ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے جہاں بھی آپ گیس والی کسی بھی چیز کو کھول کے واپس جوڑیں گے تو اس کے اوپر ٹیفلون ٹیپ ضروری ہے تو نوزل کے اوپر ٹیپ لگانے کے بعد اسے یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ اسے ٹائٹ کرنے کے بعد جو اسی پائپ کا دوسرا سرہ ہوگا جس کے اوپر بڑا نٹ لگا ہوا ہے اس کے آگے بھی ایسے ایک فلیر سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی یہاں پہ ترہ ٹیپ آپ نے ضرور لگانی ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے گیس پریشر کے ساتھ نیچے پائپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے ترہ ٹیپ لگانی ہے اور یہاں جو نٹ ہے اس نٹ کے اوپر جو چوڑیاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ترہ ٹیپ ضروری ہیں یہ دونوں طرف آپ نے ٹیپ لگانے کے بعد اس کو واپس لگانا ہے اور اس کو واپس لگاتے وقت پہلے آپ اس کے جیٹ والی سائیڈ کو برنر کے اندر رکھیں گے پہلے اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ برنر کا جو سیرہ آپ کو گیزر کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر آپ پہلے لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹائٹ ہوگا تھوڑا سا اسی طرح واپس لگاتے وقت بھی نیچے دبانا پڑے گا آپ کو نیچے دبا کے آپ اسے اس کا یہ سیرہ تھرمو سٹیٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اسی طرح ہاتھ سے پہلے اس نٹ کی جو دو تین چوڑیاں پہلے ہوں گی وہ آپ پہلے ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو چاپی سے یا ایڈجسٹیبل رینچ سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ نٹ ہمیشہ اس طرف دائیں سائٹ پہ گمانے سے ٹائٹ ہوتے ہیں اس کا پائلٹ پائپ کا نٹ بھی اور یہ جو برنر پائپ ہے یہ بھی اسی طرح اس طرف آپ رائیڈ سائٹ پہ گمانے سے اس کو ٹائٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس کا پائلٹ پائپ ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا اس کے یہاں سے اور زیادہ ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ ابھی سلنڈر پہ جب آپ چلائیں گے تو اس وقت آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اس کی لیکج وغیرہ کی تو ابھی یہ تھرمو سٹیٹ یہ گیزر اس طرح سے آپ اس کو سوئی گیس سے سلنڈر والی گیس میں چینج کر لیں گے صرف یہ دو نوزلیں اس کی چینج کرنے سے اور اب آپ اس کو بلکل بے فکر ہو کے سلنڈر والی گیس پہ چلا سکتے ہیں اور لاسٹ میں ایک بار پھر میں آپ سے یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو پائلٹ کی یہ جو پوزیشن ہے اس کو آپ نے حاصل خیار رکھنا ہے اس کی پوزیشن اس کے اندر جو بڑا برنر ہے اس کے بلکل قریب ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اس کے پائلٹ کو آن کریں اور پائلٹ کو آن کرنے کے بعد جب آپ اس کا بڑا برنر آن کریں گے تو اس کے فلیم سے اس کے بڑے برنر کو آن ہونا چاہیے تو اس لئے یہ پائلٹ کا جو شول ہے اس کے برنر کے بڑے برنر کے پاس ہونا چاہیے تو باقی اس گیزر کو آن وغیرہ کرنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو جتنے بھی نئے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پہ بھی آل کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ کو اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سے پہنچ جائے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقہ دوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ